اس وقت کی وار بریکنگ نیوز خان یونس سے خان یونس میں آئیڈی ایف کا آپریشن تیز ہو گیا ہے حماس کے سب سے بڑے گڑھ میں پہنچی ہے آئیڈی ایف تیز سے زیادہ حماس لڑا کے مارے گئے ہیں کئی سرنگوں میں کیے ہیں آئیڈی ایف نے وسمی اسرائیل حماس یدھ کا انتراشتریہ وستار ہو چکا ہے امریکہ کے دھر ویرودھی روسی راشترپاتی ولادمر پوتن عرب میں اپنا ورچسو بڑھا رہے ہیں بیتے 48 گھنٹے میں پوتن نے عرب کے چار دیشوں کے نیتاؤں سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے ساتھ ہی امریکہ پر پروکسی سنگٹھنوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں سیریا ایراک میں بنے امریکہ کے سینے بیس اور دھوتاواس پروکسی سنگٹھنوں کے نشانے پر آ گئے ہیں دیکھے پوتن نے بیتے دو مہینے میں کیسے عرب کو امریکہ کے ورودھ سنگٹھت کر کے بائیڈن کے سامنے افغانستان جیسے حالات بڑھا دیا ہے موسیقی اسرائیل نے جب گازہ میں ہماس کے ٹھیکانوں پر حملہ بولا یہ تب ہی تیہ ہو گیا تھا کہ یوت اس 40 کلومیٹر کی پٹی تک زیمت نہیں رہنے والا ہے اسرائیل کی بمباری تو گازہ میں جاری ہے لیکن اس سے عرب کے شکتی سنتولن کے سمی کرن مولٹ مولٹ ہو گئے ہیں موسیقی گازہ پر ہر دھماکہ بہا سنگران کے دوار کھول رہا ہے اور امریکہ اس سنکٹ میں گھرتا جا رہا ہے کیونکہ اس یدھ کا اثر عرب کے کموبیش ہر دیش میں ہو رہا ہے سات اکٹوبر سے ہماس اسرائیل کا یدد شروع ہوا اور تب ہی سے ایران، سیریا، ایراک، جارڈن، لیبنان، ساؤدی عرب، یوئی، اومان، امریکہ اور روس تک اس کا اثر دکھائی دینے لگا شکتی سمی کرن کے اولٹ بولٹ ہونے کی تصویریں ہیں یہ پوتین نے عرب کو کیندر میں رکھ کر سب سے بڑی ڈیپلومیسی پالسی شروع کر دی ہے چھ دسمبر کو پوتین اپنے وشیش ویبان سے یوئی پہنچے وہاں انہوں نے راشتپتی شیخ محمد بن زائد علناہیان سے ملاقات کی اس کے بعد وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے یہاں محمد بن سلمان نے ان کی آگوانی کی سات دسمبر کو موسکو پہنچتے ہی پوتین نے ایران کے راشتپتی ابراہیم رائیسی سے ملاقات کی رائیسی کے ساتھ ساتھ اوبان کے کراؤن پرنس دیاجن بن حیتم علسید بھی موسکو پہنچے رائیسی نے کہا کہ اس دورے کا مقصد ہے گازہ پر اسرائیل کی بمباری روکنے کے لیے انتراشتری اپریاس اور دونوں نے تاؤں نے گازہ یدو پر لمبی چرچہ بھی کی پتنی عرب میں امریکہ کو گھرنے کی مهم دو مہینے سے چلا رکھا موسکو ارب نیتاؤں کے دوروں کا کیندر بن گیا ہے سات اکٹوبر کو یدش شروع ہونے کے بعد سے ارب نیتاؤں کے روس دورے تیز ہو گئے ہیں اکٹوبر میں ترکیہ کے منتری اکٹوبر کے انت میں جارڈن کا پرتیندھی منڈل موسکو پہنچا دومبر میں مصر اور سیریا کے نیتا روس پہنچے دومبر میں ہی لیبنان کے نیتا بھی روس دورے پر گئے 26 اکٹوبر کو ہماس کا ایک پرتیندھی منڈل موسکو پہنچا تھا یہ امریکہ کے لیے ساف سنکیت ہے کہ گازہ پر بمباری کے بعد ارب نے امریکہ ویرودھی روس کا رکھ کر لیا ہے ارب نے پتن کے لیے دروازے کھول دیئے ہیں اور موسکو میں گازہ یدھ رکھوانے کے لیے امریکہ ویرودھی رڑنیتی بنائی جا رہی ہے ارب میں پتن کے ایکشن میں آتے ہی ایرانی پروکزی سنگٹھن کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں پروکزی سنگٹھنوں نے امریکی سین یا بیس کے بعد ایراک کے امریکی دھوتا آواز کو نشانہ بنایا ہے ساتھ دسمبر کی رات ایراک کی راجدھانی پکداد کا گرین زون دھماکوں سے دہل اٹھا امریکی دھوتا آواز کے نزدین پانچ دھماکے ہوئے ان حملوں کی ذمہ داری ایراک ریزیسٹنس نے لی ہے امریکہ کو ایراک کے نجمہ اسلامیک ریزیسٹنس مومنٹ نے کہا ہے یہ امریکہ ارب سے اپنی سینہ ہٹا لے ابھی نہیں ہٹے تو ریزیسٹنس فورسز کے حملوں سے شرم سار ہو کر بھاگنا پڑے گا اس صورت میں امریکی فوجیوں کے شریر ٹکڑوں میں گھر پہنچیں گے پتن کے سکریے ہوتے ہی ایراک میں امریکی ٹھکانوں اور اس کے سہیوں کی ازرائیل پر حملے پہلے سے زیادہ پڑے اور تیز ہو گئے ہیں امریکہ ارب کے پروکسی سنگٹ میں پھس گیا ہے 24 گھنٹے میں پروکسی سنگٹنوں نے ایراک کے یو ایربل بیس پر حملہ کیا ہے یہ ڈرون حملے یو ایس بیس پر ہوتی نے کیا ہے سیریا میں آیان الاسر یو ایس بیس پر بھی پروکسی سنگٹنوں نے حملہ کیا ہے لال ساگر میں ہوتی کے دو ڈرون دھوست کیے جا چکے ہیں امریکی بیڑے پر حملہ کرنے آئے ہوتی کے یہ ڈرون یو ایس ایس میسن ڈسٹروئر نے دھست کیے ہیں اب لال ساگر میں امریکہ نے ایک اور یودپوت بھیج دیا ہے ہوتی نے اسرائیل پر بھی بلیسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے ہوتی نے یمن میں اسرائیل کے بندھک جہاز کو سیلانیوں کا آکرشن کیندر بنا دیا ہے جہاز کے ڈیک پر سیلانی گھوم رہے ہیں اُدھر ایران نے بھی کربلا بریگیڈ کا شکتی پردوشن کر کے امریکہ کو چیتابنی جاری کر دی ہے اب سے پہلے پانچ دسمبر کو بھی لال ساگر میں ہوتی نے یو ایس ایس کارنی یودپوت پر ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی تھی پانچ دسمبر کو یو ایس نے ہوتی کے دو ڈرون گرائے بھی تھے اب ہوتی کی ڈرون اور میزالوں کا نشانہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی نو سینہ بیڑا بھی بن رہا ہے پانچ دسمبر کو ہوتی نے یو ایس کارنی پر ڈرون حملے کیے اس میں یو ایس بیڑے کے دو کیریئر کو مامولے نقصان ہوا سات دسمبر کو سیریا سے گولن ہائٹس کی طرف راکٹ حملے کیے گئے دکشلی لیبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے تیز کر دیئے گئے ہیں سنکیت صاف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب ٹارگٹ امریکی سین یا شکتی بھی ہے ایران اور روس نے مل کر امریکہ کو عرب میں افغانستان کی طرح اُلچھانے کا پلان شروع کر دیا ہے اس پلان میں امریکہ بھستا بھی جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے اب تک ہوتی پر پلٹوار نہیں کیے ہیں اُلٹے امریکہ اسرائیل کو سلاح دے رہا ہے کہ وہ ہوتی کے حملوں کا جواب نہ دے امریکہ کی اس سلاح کے پیچھے بائیڈن پرشاہسن کا ڈر ہے دراصل ہوتی پر حملہ کرنے سے یدو اور بھڑکنے کا خطرہ ہے اگر ہوتی پر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہوتی سعودی عرب پر میزائل حملے کر سکتا ہے سعودی عرب امریکہ کا سہیوگی دیش ہے سعودی اس جنگ میں اُلجنا نہیں چاہتا ہے امریکہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ پروکزی سنگٹھنوں سے جنگ لڑکر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا پروکزی سنگٹھنوں سے جنگ چھڑی تو امریکہ افغانستان جیسے سنکٹ میں دوبارہ پھنس سکتا ہے اسی لیے امریکہ گازہ یدھ کا سمادھان چاہتا ہے لیکن جنگ اتنی آگے بڑھ چکی ہے اسرائیل کی ہٹ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ امریکہ روس اور ایران کے چکر ویو میں ہسنا جا رہا ہے پروکزی سنگٹھنوں سے ڈیوڈا رہا ہے